اسرا آخر تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے کیوں مجھے جگہ جگہ تم بدنام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہو آخر ایسا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے تمہاری سوچ پر کہ آخر تم اس حد تک گر سکتی ہو کہ اپنے شہر کو ساری دنیا کے سامنے زلیل کروانے کی کوشش کر رہی ہو جس کو سن کر صاف صاف کہہ دیتی ہے اسرا کہ تمہاری جو اپنی اوقات تھی وہ خود سب کے سامنے آ رہی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اگر تم میرے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کو سن کر آپ دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ پریشانی کی حالت میں کہتی ہے کہ میں اب یہاں نہیں رکنے والی میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی میں نے بہت تمہیں ازمایا بہت زیادہ ازمانے کی کوشش کی لیکن نچوڑ یہ ہی نکلا کہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہارے ساتھ میں اتنا سارا وقت گزارتی اپنا اتنا سارا وقت ضائع کرتی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پہ کہ میں تمہیں زمانے میں زلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں حالکہ حقیقت یہ ہے کہ تم خود زمانے میں زلیل ہو رہے ہو کاش تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے لیکن تمہیں بالکل بھی ان چیزوں کا احساس نہیں ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری اپنی مرضی ہے تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو کوئی تمہیں نہیں روکے گا بس تمہیں ایک ازارش ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہیں میں تمہارا یعنی کہ وہ حشر کروں کہ تم ساری زندگی یاد رکھو کیونکہ تم نہیں جانتی ہو کہ میں جس سے دشمنی پال لیتا ہوں اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ اسرا کوبی پریزے کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے پریزے کا کیا حال کیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ یہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ختم کرتے اس چیز کا اس بیچاری کو بھی اندازہ نہیں ہے اس لیے بیچاری وہ وہاں سے چلی جائے گی کوئی نہ کوئی نئی چھر چھر نکل آتی ہے جس کی وجہ سے پریشانی اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور سمجھ ہی نہیں آ پا رہے اس کو کہ آخر وہ کیا کرے اور کیسے ان لوگوں میں گزارہ کرے لیکن وہ پھر اب سوچ لیتی ہے کہ اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا اس کی بابی کی ساری باتیں بلکل ٹھیک تھی اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی صرف اور صرف اسرا کے فائدے کے لیے کہہ رہی تھی آپ جا کر ان کو اس باتوں کا احساس ہو رہا ہے لیکن جانتے ہوئے بھی وہ ان سب باتوں کو اکنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے علاوہ مزید اور کچھ بھی کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں اسرا کے طرف سے مافی مانگتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میری بیوی کم اکل ہے اور اس نے اپنی کم اکلی میں یہ ساری باتیں کی ہے پریشان مت ہونا اس کو لے کر کیونکہ یہ لڑکی ہے اسی طرح کی آپ کو بلکل بھی پرشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا آپ بلکل فکر مت کریں بلکہ ہمیں ماف کر دیں جس پر آپ دیکھیں کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ مافی تلافی والی باتیں ساری ختم ہو چکی ہیں ہم آپ سے کوئی مافی نہیں چاہتے اور نہ ہی آپ لوگوں سے کوئی تعلق واسہ رکھنا چاہتے ہیں بہت زیادہ سلطان اندر ہی اندر خوش ہے کیونکہ سلطان نے بڑی ہی چلاکیاں کی ہیں بڑی ہی بے ایمانیاں کی ہیں اس بیچاری اسرا کے ساتھ اور اسرا بے واکوف لڑکی کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اصل مسئلہ کہاں پہ بنا اور کیوں بنا اور کیسے بنا وہ بھی بھی سمجھ رہی ہے کہ سلطان بلکل ٹھیک ہے لیکن جب یہ پردہ فاش ہوگا تو اسرا کو چاہیے کہ چار پانچ چپیڑیں اس کے موں کے اوپر لگائیں کیونکہ یہ انسان جو ہے بہت ہی بہت ہی شاتر انسان ہے اس نے ہر بندے کو اس سے دور کر دیا جو اسے محبت کرتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ انسان بھی جانتا تھا کہ مشل اپنی دوست پر جان چھاور کرتی ہے اس سے بے حد پیار کرتی ہے لیکن اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ ساری حرکتیں کی یہ ساری گیم رچائی اس لیے وہ بیچاری اینڈ پر تھک ہار کر مشل اپنے گھر سے یعنی کہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوگی اور دونوں میں یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تلت بیگم بہت حیران ہے کہ آخر کیا ہوا تو اترین ڈراما سے کیا ہوگی میں آپ دیکھیں ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے آخری یہ کیا چکر بن گیا کیسے کہ مجھے بس کسی چیز کی اتنی اچھی لڑکی کو جو کس طرح سے ظلیم کرنے کا پلان کر گیا ہے یعنی کہ یہ سب کچھ دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آخر مشال میں ٹھیک لڑکین نہیں ہیں لیکن ایسا بہت افسوس ہے کہ اس ایسی لڑکی سے میں نے دوستی ہے مجھے بہت زیادہ افسوس رہے گا کہ میں نے اس پر یقین کیا جب جب سلطان نے اثرہ کو ضرور کیا ہے اور سب کے سامنے اس سے بتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے اپنے گلت فہمی کو دور کر سکتے ہیں لیکن اصل جرد سلطان ہی چیز کا انلازہ بھی ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی لیکن اس کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں پھر سے خراب ہو رہی ہیں کیونکہ اس کو بالکل ہی وقت نہیں ملتا ہے اور اتنی وہ مصروف ہو چکی ہے مشال میں دن رات وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکی ہے اور یہ چیز وہ سوچ رہی ہے کہ کافی زیادہ دور کر رہی ہے اس کو سلطان سے اس بات کے ٹنشن نے بھی اس کو کافی پریشان کی ہے اس کو اور کچھ نہیں سوٹا تو وہ جاتی ہے اپنی ماں کے در اور وہاں جا کر کہتی ہے اپنی بابی سے کہ بابی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلے کریئٹ ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ ہمارے گھر میں یعنی کہ ٹنگ ہو رہے ہیں مجھے میری ساس نے بھی کہا ہے کیونکہ تلت بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر کو بچانے کے لیے تھوڑا سا سلطان پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ اسے اکثر اس بات کی شکائط رہتی ہے کہ تم اس پر دھیان نہیں دیتی ہو ایسا ہرگز نہ کرنا اپنے گھر کو اپنے آتوں سے خود برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو تمہیں اس لڑکی سے جان چھڑانی ہوگی رکھو ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ اس مشل سے اپنی جان چھڑوالو نے بس تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں مشل کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ وقت گزارنا ہے کیونکہ جس طرح تم اس کے اوپر اتنا نشاور ہو جاؤ گی تو پھر ہر چیز سے دور ہو کر رہ جاؤ گی ہر چیز سے کٹ کر رہ جاؤ گی ویسے میں تم سے جانتی ہو کہ تم پر کبھی میں نے کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالا ہے لیکن سلطان کا ہی اتنا بوجھ ہے کسی اور کے بوجھ کی کیا ضرورت ہے اس کو اور کسی کی بات سننے کہ اس میں حمد ہی کا رہتی ہوگی کیونکہ سلطان جو ہے وہ بھی ایک نمبر کا کیا بولیں اس کو کہ کیا انسان ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ جان بوجھ کر مشل کے نزدیک جانے کی کوشل کر رہے یہ چیز اثرہ کو بالکل نقابل برداشت ہو رہی ہے لیکن اکل مندی وہ اس طرح سے کرے کہ وہ اس سے قطع تعلق کر دے قطع تعلق نہ کرے آہستہ آہستہ لیمٹ میں رہ کے اس سے تھوڑی باتچیت کم کر دے کیونکہ اس کے آنے جانے کی وجہ سے اس کو زیادہ انٹرفیر کرنے کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مشل کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے گھر کا کیا محول ہے کیا ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ لیکن اسرہ کو اس طرح کی بے وکوفی نہیں کرنی چاہیے تھی بات کا کوئی پتہ نہیں جلتا ہے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت اچھی سنجیدہ سے لڑکی دکھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس لیے اتنی صاف نیت والی لڑکی کو بلکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی اور اس لڑکی کے اوپر ہی مسیبتیں آتی ہیں کچھ ہوا اس طرح سے ہی ہے کیونکہ اس طرح اور سلطان کی جوڑی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سلطان جو ہے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ بس اب یہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ وہ اس چیز سے بہت پریشان ہو چکا ہے اور سوچ رہے کہ بس اب اس لڑکی کو بھی اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا صاف صاف تو وہ کہنے سے رہا لیکن اس لیے اس کے یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اس طرح کے ہتنڈے جو ہے وہ اپنا رہا ہے ہر آپ دیکھیں گے کیسے کہتی ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے مشل سے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس سے بلکل باتچیت نہیں کروں گی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کھا بلکہ میں تو تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بات چیت زیادہ بڑھاؤ کیونکہ اگر تم اس سے ایسی ہو جاؤ گی پھر ہو سکتا ہے تمہارے اندر بھی کوئی خوبی کوئی تبدیلی آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے اندر کوئی بھی خوبی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تم جیسی ہو ویسی ہی رہنے والی ہو اثر ان سب چیزوں کو سن کر اور زیادہ بچین اور اور زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ آخر میں جو مرضی کر لوں ادھر کوئی کسی کی کوئی نیکی نہیں ہے میری مجھے ایسے ہی ظلیل کیا جا رہا ہے